ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم لوگ پھر سے سمارٹ انگریمنگ ٹول کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے کیونکہ اس سے پچھلے ویڈیو میں جو میں نے سمارٹ انگریمنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو سکھایا تھا ٹائمنگ کی وجہ سے میں نے پورا ریکوڈ نہیں کر پایا جلد جلدی میں میں آپ کو بتایا تھا شورٹ کٹ میں لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک ایک آپشن کو پورا ڈیٹیل میں سکھانے والا ہوں دوستو ابھی ہم لوگ ٹوڈی ٹول پاتھ کو ڈیٹیل سے سیکھ رہے ہیں یہاں پہ صرف چار پانچ ٹول اور رہ رہا ہے جو کی میں آپ لوگوں کو دو تین ویڈیو میں سکھا دوں گا اس کے بعد ہم لوگ 3D سٹارٹ کریں گے ان کی 3D کا بھی ریکویسٹ آ رہا ہے تو ہم لوگ جلد ہی سٹارٹ کریں گے 3D تو دوستو چلیں بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اس کریئیٹ سمارٹ انگریمنگ ٹول پاتھ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپشن کو سیلیکٹ کریں گے کون سا ویکٹر پہ ہمیں ٹول پاتھ چلانا ہے میں یہاں پہ سیلیکٹڈ ویکٹر رہنے دوں گا اور یہاں پہ آپ کو فینشنگ ڈیف ڈال دینا ہے میں یہاں پہ 5mm فینشنگ ڈیف ڈالتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ٹول کو پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ ٹول سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایک وی بیٹ کا ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھئے 32mm 90 degree کا tool select کر لیتا ہوں کیونکہ اس پہ زیادہ options یہاں پہ highlighted ہو جاتا ہے تاکہ میں سب option کو آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تو دوستو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلا option ملتا ہے آپ کو vector are on surface یہ option کیسے کام کرتا ہے دوستو جب ہم لوگ اس کو select کرتے ہیں ابھی میں اس کو چلاتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ tool بڑا ہو رہا ہے تو میں اس کو remove کر کے دوسرا select کر لیتا ہوں یہاں پہ 6mm select کرتا ہوں تو دوستو میں یہاں پہ 6mm 90 degree vbit tool select کیا ہوں یہاں پہ calculate کروں گا تو دیکھیں اس option کو select کرنے کے بعد یہ جو ہمارا tool ہے tool path ہے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے offset چھوڑ دیا یعنی کہ یہ جو vector ہے ہمارا یہ boundary مانے گا یعنی کہ یہ surface مانے گا اوپر کا اس سے جو آپ کا angle والا جو بھی tool ہے vbit لے لیجے یا پھر conical tool لے لیجے کوئی بھی angle والا tool ہو تو اس ویکٹر سے tool جو ہے باہر نہیں نکلے گا ٹھیک ہے یعنی کی اس کے اندر ہی آپ کا tool angle بنائے گا اور اسی کے اندر cutting کرے گا ٹھیک ہے جیسے میں اس کو simulate کرتا ہوں بھی دیکھتا ہوں دیکھیں ہم میں نے یہاں پہ simulate کر لیا ہے اور vector کو unhide کرتا ہوں تو دیکھیں یہ مرا vector ہے ٹھیک ہے یہ vector ہے اور اس کے اندر ہی انہوں نے کیا کیا ہے angle بنایا ہے دیکھیں اس طرح سے ہے اب دیکھیں یہاں پہ ابھی میں اس کو untick کر دیا ہوں تو یہ tool یہاں تک آ رہا ہے یہاں تک آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا angle والا tool ہے جو angle بنائے گا tool وہ ویکٹر کے باہر بھی جائے گا دیکھیں اگر میں اس کو simulate کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں اس طرح simulate کر لیا ہوں اور اس کو ہائٹ کرتا ہوں ویکٹر کو اور یہ طور پاتھ کو یہاں سے ہائٹ کر سکتے آپ دیکھیں یہاں سے اس کو ہائٹ کر لیتا ہوں دیکھیں یہ میرا ویکٹر ہے ٹھیک ہے یہ ویکٹر ہے اور جو ہمارا angle والا tool تھا وی بیٹ والا تو اس سے باہر بھی اس سے باہر سے جا کر کے وہ angle بنایا ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو select کرتے ہیں تو وہ tool جو ہے اس ویکٹر کو boundary مانتا ہے یعنی اس کو surface مانتا ہے وہ angle میں اس tool کو باہر میں ہی جانے دے گا ٹھیک ہے جہاں وہاں پہ آپ کا line پاس پاس ہو جیسے یہ line ہے اگر اس کے پاس رہے گا تو اگر آپ اس کو unship کریں گے تو tool کیا کرے گا اس کے last تک چلے گا تو دونوں آپس میں کیا ہو جائے گا مل جائے گا تو آپ کا design اس طرح سے خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ line کے اندر اندر آپ کا tool چلے گا تو صحیح رہے گا ٹھیک ہے i hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کے بعد دوسرا option یہاں پہ ملتا ہے آپ کو outer vector boundary تو دوستو یہ کیا کرتا ہے یہ outer vector vector کو boundary مانتا ہے جب ہم اس میں multi tool چلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ single tool کے لئے کام نہیں کرے گا جب ہم یہاں پہ multi tool چلائیں گے جیسے مان لیجئے ہم کوئی بڑا tool چلاتے ہیں وہ بڑا والا tool ہے جو پہلے جہاں پہ چل جائے گا یعنی دوسرا کوئی چھوٹا tool finishing کے لئے وہاں تک نہیں جائے گا ٹھیک ہے چلیے میں آپ لوگ کو کچھ draw کر کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے تو مان لیجئے یہ ہمارا boundary ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا یہ بڑا جو tool ہے animal 6 mm کا اگر یہ last time یہاں تک چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک چل جاتا ہے اور پھر ہم کوئی دوسرا tool چھوٹا tool اس پہ چلاتے ہیں تو وہ tool دوبارہ اس پہ چلنے کے لئے نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کو finishing کرنے نہیں آئے گا اور دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ دو tool select کریں گے مان لیجئے ایک animal select کرتے ہیں اور دوسرا سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کو لازمی یہ ویکٹر آر آن سرفیس اس کو چیک کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ دونوں ٹول ایک بار میں آپ نہیں چلا سکتے ہیں یعنی کی باؤنڈری ویکٹر کو لوگ کرنا ہوتا اس کے لئے کیونکہ ویکٹر آر آن سرفیس ہے یعنی کی اس سے ٹول جو ہے باہر نہیں جائے گا آپ کا جیسے ہم لوگ animal select کریں گے تو اس کو لازمی select کرنا پڑے گا ابھی دیکھیں untick کر کے میں اس کو calculate کروں گا یہاں پہ error آ جائے گا دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ یہ error آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کا vbit نہیں چلے گا animal تو چل جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کو میں hide کرتا ہوں vbit کو پھر میں آپ کو ڈکھاتا ہوں اس کو unhide اور یہاں پہ دیکھیں صرف animal چلا ہے ابھی اس کو man hide کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ vbit نہیں چلا ہے ٹھیک ہے دونوں ٹول میں سے صرف ایک ہی ٹول چلے گا یہاں پہ آپ کا ٹھیک ہے آپ کو لازمی اس کو ٹک کرنا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پہ calculate کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی error نہیں آیا یہاں پہ دونوں ٹول میرا چلا ہے ٹھیک ہے یعنی کی بیچ میں جو ہے animal چلا ہے اس کے بعد corner پہ یہاں پہ دیکھیں یہ corner پہ آپ کا vbit چلا ہے ٹھیک ہے میں اس کو simulate کر لیتا ہوں اور اگر ہم لوگ یہاں پہ اس کو select کرتے ہیں offset animals for engraving tools یعنی کی engraving tools ہے جو آپ کا animal tool ہے offset بنا کے رکھے گا ٹھیک ہے یعنی کی جتنا بھی offset ہو ایک مل لی دو مل لی تین مل لی آپ کے tool کے حساب سے اس طرح سے یہ main جو engraving tool ہوگا آپ کا اس سے offset رکھے گا اس طرح سے یہ option کام کرتا ہے i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کے بعد دوستو نیچے آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ tool clearance strategy میں آپ کو save ملے گا area clearance میں ملتا ہے roster اور offset یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے اور اس کے بعد نیچے دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو چار option اور ملے گا جس میں سے یہاں پہ ابھی دو option disable ہے وہ اس لئے کہ ہم نے یہاں پہ end mill کو select کیا ہے یہ دونا option end mill میں آپ کا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ end mill کو remove کر دوں گا تو یہ دونوں tool ابھی کام کرے گا میں end mill کو remove کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے جیسے ہم نے یہاں پہ end mill کو remove کیا ہے تو یہ دونوں option یہاں پہ highlighted ہو گیا یہ ابھی enable ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں اس کو select کروں گا دو کورنر شارپنگ تو یہ کیا کرے گا یہ جو کورنر ہے یہ والا کورنر دیکھیں یہاں سے یہ کورنر کو یہ جہاں جہاں پہ کورنر ملے گا آپ کے design میں آپ کے ویکٹر میں اس کورنر کو کیا کرے گا یہ شارپ کرے گا ٹھیک ہے ابھی میں simulate کرتا ہوں میں اس کو اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ یہ کورنر کیا کیا انہوں نے اس کو شارپ کر دیا یہاں پہ اس کا زیادہ ہے تو میں یہاں پہ 3mm کر دیتا ہوں اس کے بعد calculate اس کے بعد simulate تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا یہ کورنر کو یہاں پہ شارپ کیا اس طرح سے اگر آپ کا ٹول صحیح طریقے سے یہاں پہ شارپ نہیں کر رہا ہے تو آپ اس option کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں extend about start depth تو اس کو یہاں پہ start depth میں کچھ ڈال دیں گے آپ یہاں پہ جیسے میں height ڈال دیتا ہوں اور minimum depth آپ ڈال دیں گے کچھ تو میں minimum depth 2mm کر دیتا ہوں اس کے بعد calculate simulate تو دیکھیں اس طرح سے آپ کا کورنر یہاں پہ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ کا ڈو کورنر شارپنگ کام کرتا ہے i hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ option کیسے کام کرتا ہے دوستو only smart programming profile یہ جو جو پروفائل ہم لوگ select کریں گے اور اس پروفائل میں اگر previous tool نہیں چلا ہو تو یہاں پہ next tool چلے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کے بعد نیچے آتا ہے profile only اگر اس پہ ہم لوگ select کریں گے تو tool یہاں پہ کیا کرے گا صرف ایک بار چلے گا ٹھیک ہے وہ single pass میں چلے گا اور یہاں پہ only profile کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ tool جو ہے single pass لیا ہے ٹھیک ہے یعنی کی ایک ہی line چلا ہے ٹھیک ہے ایک line چلنے کے بعد اس طرح سے move نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے single pass چلا ہے step تو چلا ہے اس کا ٹھیک ہے اس طرح سے step step one step down جیسے ہم نے یہاں پہ 3mm کا material لیا ہے step down ہم نے یہاں پہ رکھا ہے 0.075 اگر میں direct یہاں 3mm ڈال دیتا ہوں تو کیا کرے گا دیکھیں single pass اس طرح سے لے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ option کام کرتا ہے اور اس کے بعد دوستو last یہاں پہ آپ کو ملتا ہے independent finishing depth اگر ہم لوگ اس کو select کریں گے یہ کوئی independent tool پہ یعنی ہم نے multi tool select کر کے رکھا ہے tool کا یہاں پہ depth control کر سکتے ہیں single tool کا جیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر finishing depth ڈال دیتے ہیں تو سبھی tool کا finishing depth یہ same ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی tool کا finishing depth ہم control کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے control کر سکتے ہیں i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا دوستو میں simple بھاسا میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں زیادہ technical word میں یہاں پہ use نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے باقی چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے بس اتنا سا رہ گیا تھا اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو دوستو i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی question سجاؤ ہے تو comment کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا comment میں ضرور بتائیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں بہت بڑا motivation ملتا ہے تاکہ میں آگے آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لاسکوں دوستو اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر کے سارے notification کو on کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو مل سکے تو چلیے ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے take care and good bye